مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مددی چینل کے ناظرین سلسلہ اسلامی زندگی لیے پھر حاضر ہیں الحمدللہ عزوجل باب المدینہ میں صبحوں کا وقت ہے اور الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ یہاں کے صبحوں کے وقت اور جو ہمارے یوکے اور ساؤت افریقہ کے ناظرین ہیں یو ایسے کے ناظرین ہیں ان کے لئے تھوڑا وقت ڈیفرینٹ ہوگا وہاں ممکن ہے بعض جگہوں پر رات ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل آپ بھی سلسلے میں شریک رہیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیک عمل اچھی نیت کے بغیر کیا جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں جو اچھی اچھی نیتوں کا ذہن عطا فرمایا انشاءاللہ اسی کے تحت ہم کچھ اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ والتاخذ سلسلے میں شریک رہیں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب صلو اللہ الحبیب کہا جائے تو اس نیت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں کہ اطراف میں اگر کوئی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی یاد آ جائے اور آپ کو بلند آواز میں درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیجئے چونکہ میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں میں اپنے لئے کچھ نیت اس طرح کر لیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کا کلمہ بلند کروں گا قرآن میں دیئے ہوئے اس فرمان اپنے رب عزوجل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے حکم کی انشاءاللہ تعمیل کروں گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بلگو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر چیکی آیا تو انشاءاللہ اس کی پیروی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ نیکی کی دعوت میں مدنی کاموں کی رغبت دلاؤں ساتھ میں علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا چونکہ آج کا ہمارا ایک خصوصی موضوع ہے بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کے پاک کلام انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے آج کا موضوع کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Our beloved Rasul صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم has said نیت المؤمنی خیر من عبالی The intention of a believer is better than his action Dear Islamic Brothers, dear viewers and listeners of Madani Channel Remember without a good intention one cannot receive reward for his good deed Therefore I intend to recite the glorious Qur'an in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah عز و جل and his beloved Nabi صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم With the intention of observing respect for the recitation of the Holy Qur'an according to your situation please try to sit on your hands as you would in the tashahud position of salah and lower your gaze furthermore in order to follow the commands of the Holy Qur'an make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Qur'an for the pleasure of Almighty Allah عز و جل by following the instructions of the blessed hadith if possible with sincerity in your hearts listen to it with tearful eyes A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanir rajim ومن يطوع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وحسن أولئك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَنَقَ اللَّهُ عَظِيمًا Translation from Canzul Iman And he who obeys Allah and his messenger then he will get the company of those who have been blessed by Allah the prophets and the truthful and the martyrs and the righteous and what a good companions they are that is the bounty from Allah and Allah is sufficient the knower O you who believe take your precautions then march forth towards the enemies and companies and go forth altogether and surely among you is someone a hypocrite who will tarry behind then if any calamity comes to you he says it was Allah's favor upon me that I was not present with them the believers and if you obtain bounty of Allah then he would certainly say as if there was no affection between you and him Oh I wish I had been with them so I could have attained great triumph I want to be Allah Sallu al ala al-habib Sallallahu ta'ala Alaa ala Muhammad Sallallahu ala alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Mashallah Marhaba I'm going to Quran-I-Majid کی تلاوت کی برکتیں حاصل کی آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتوہ رضویہ شریف کی جلد تئیس صفحہ ایک سو بائیس پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اب المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو سبحان اللہ آئیے ثواب نظر کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں ثواب نظر کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان میرے شیخ طریقت عمیر سنت نے اپنے رسالے انمو الحیرے میں اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہلے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں تو اس طرح یہ ثواب جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو جائے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موضوع میں نے ارس کیا تھا کہ بتاتے ہیں آپ کو تو آج کا موضوع ہے ہمارا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی نمہ کے سخاوت کہ آپ کس طرح سخاوت کے پیکر تھے تو انشاءاللہ اس سے متعلق مدنی پھول انشاءاللہ ہم چنیں گے آج کے سلسلے میں تو آئیے ہمارے ناتخواہ سنائے بھئی موجود ہیں حضور آج کیا سنا رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ برادر آلہ حضرت کا کلام ہے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی مو پسند انشاءاللہ سنائیے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سجد المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزالل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے ناج شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لئے نگاہیں نیچے کیے دوزانوں بیٹھ کر گمبدے خضرہ کا تصور بان کر نہائی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دن میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناج شریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ رنگے چمن پسندنا پھولوں کی بھو پسند رنگے چمن پسندنا پھولوں کی بھو پسند رنگے چمن پسند پھولوں کی بھو پسند رنگے چمن پسندنا پھولوں کی بھو پسند سہرائے تربا ہے دلے بل بل کو تو پسند سہرائے تربا ہے دلے بل بل کو تو پسند اور اپنا عزیز وہ ہے جسے تُو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تُو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے آئے تُو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تُو پسند سہرائے سہرائے تیبا ہے دلے بل بل کو تو پسند سہرائے تیبا ہے دلے بل بل کو تو پسند رنگ رنگیں چمل پسند نہ پھولوں کی وہ پسند اور مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مائیوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند سہرائے تیبا ہے دلے پل پل کو تو پسند رنگیں چمل پسند نہ پھولوں کی وہ پسند اور قل کہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفت کو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفت کو پسند سہرائے تیبا ہے دلے بل پل کو تو پسند رنگیں چمل پسند نہ بھولو کی بھو پسند اور ہے خواہش وصال در آر اے حسن حسن ہے خواہش میں سال در یار اے حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری یار ہوں پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری یار ہوں پسند سہرائے تیبا ہے دلے بل بل کو تو پسند رنگیں چمل پسند نہ پھولو کی وہ پسند رنگ رنگ چمل پسند نہ پھولو کی بو پسند سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا میری صاحبہ بھائیوں الحمدللہ اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں اور ان نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں سلسلے میں اپنی کوئی نات سننے کی فرمائش بھی پیش کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ جو مدنی پھول یہ دے رہے ہیں اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ اسے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں الحمدللہ چونکہ آج کا موضوع سخاوت تو ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ماشاءاللہ ہماری تیاری عیسالِ ثواب کی بھی ہے تو چلیں ہم عیسالِ ثواب کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ عزوجل حاصل کریں گے میرے شیخِ طریقت امیر اہلِ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادر ادامت برکاتب آلیہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور آج بھی ہفتے کا دن ہے تو میں آپ کو ابتدان یہ دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سلسلہ جب اختتام کی طرف جاتا ہے تو مطلب وقت ہمیں کم پڑھ جاتا ہے اور آپ کی کالز اتنی ہوتی ہیں تو ہم پہلے ہی آج آپ کو یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ آج چونکہ ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو میرے شیخِ طریقت امیر سنت دعوت برکاتب آلیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں بھی شرکت کریں گے اور یہ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی ضرور شرکت کریں گے تو میرے میٹھے اور پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی تربیتیں حاصل کیوں اس میں ایک حصہ ان کا یہ بھی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یہ قسرت سے سخاوت کیا کرتے تھے اور پھر سخاوت کے ساتھ ساتھ اتنا محتاجوں اور غریبوں کو دل کھول کر ان میں خرچ کیا کرتے تھے اور یقینا ان کی نیتیں تو کتنی عالی ہوں گی ان کی نیتوں کا صدقہ ہمیں مل جائے تو ہم بھی جب خرچ کریں تو اس میں عیسالِ ثواب کی بھی نیت شامل کریں اپنی سخاوت میں تو انشاءاللہ اس سے متعلق مدنی فول ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی لیتے ہیں تابعی ذاتِ اتتاریہ کے اسلامی بھی موجود ہیں آپ کو یہ روحانی علاج چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے روحانی علاج کو بھی آپ کی جو مشکل پریشانی ہوگی اس کا انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج بھی آپ کو پیش کیا جائے گا تو حضور ماشاءاللہ آج کا موضوع ملا جرا سا ہے تو آپ اس بارے میں کچھ مدنی فول ہمیں عطا فرمائیں رائے خدا عزوجل میں خرش کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور الحمدللہ عزوجل دین اسلام نے ہمیں رائے خدا عزوجل میں خرش کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے اور اس کے بیسیوں واقعات بھی ہیں اس کے فوائد بھی گنوائے گئے ہیں کہ رائے خدا عزوجل ہم خرش کریں گے تو کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے کہ رائے خدا عزوجل میں خرش کرنا اس سے مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہی ہوتا ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں حضرات سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے انہوں نے تربیت پائی سرکار علیہ السلام کی خاص ان پر نوازش تھی ان کے والدے گرامی حضرت مولا علیہ کرماللہ تعالی وجہ القریم ان کی والدہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں تو سرکار علیہ السلام بھی سخی مولا علیہ بھی سخی حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخی اور یہ سخاوت تو ان کے گھر کی لنڈی کہا جاتا ہے اور سخی تو یہ جو بھی عظیم شخصیت ہوتی ہے وہ سخی ضرور ہوتی ہے اور جو سخی ہوتا ہے اس سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور حدیث پا کا خلاصہ بھی ہے کہ سخاوت جو ہے وہ آدمی کو جنت کے قریب کر دیتی ہے تو سخاوت یعنی رائے خدا عز وجل میں خرج کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے اور ہر نیک عمل آدمی کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے تو ہمیں سخی بننا ہے اس نیت سے انشاءاللہ عز وجل چند واقعات میں بیان بھی کرتا ہوں اور مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سنیں بھی کہ ایک آرابی ایک دھیاتی حضرت محمی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاجت کے لیے سوال کیا آپ نے جو ہے اس وقت حکم دیا کہ میرے خزانے میں جو کچھ ہے اسے دے دو چنانچہ دس ہزار دیرہن تھے سب کے سب اس کو دے دیئے سائل عرابی نے ارض کیا کہ آی سید آپ نے ابھی اتنا موقع بھی نہ دیا کہ کچھ میں ارض کر سکوں میں صرف حاضر ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کرنے کے عادی ہیں تاکہ سائل کی پیشانی شرم سے ارک علود نہ ہو کہ جب آدمی کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں سوال کس طرح کروں کس طرح کرنا ہوں بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں جو سخاوت کا انداز یا کچھ دینے دلانے کا انداز ہوتا ہے جب تک بچارے کی جھوٹیاں نہ گز جائیں جب تک وہ دس دک دیتے دیتے تھک نہ جائے اور جب بلکل یوں سمجھیں کہ وہ ناومیت سا ہو جائے تو وہ اٹھاگر ہم دیتے ہیں اور دیتے کیا ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے پاس یا تو اضافی ہوتی ہے اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لیں چونکہ ہم بھی معاشرے میں ہی رہتے ہیں کہ جب آدمی جاتا ہے اور کسی کو کوئی چیز پیش کرنے ہوتی ہے مثال کے طور پر جیب میں دیکھتا ہے کہ سب سے چھوٹا نوٹ کونسا ہے چونکہ اب تو باب المدینہ گراج سیم میں سب سے چھوٹا نوٹ ہی دس اربعہ کا ہے تو وہ دس اربعہ کا نوٹ نکال کر جو ہے نا وہ پیش کر دیتا ہے تو ہماری انداز یہ ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ دس ہزار درہم دس ہزار درہم اللہ اکبر یعنی ایک ساتھ ایک سائر آیا اس کو شرمندی کی سبھی بچایا آتے ہی اسے دس ہزار درہم دیتی ہے مرحبا ایک جگہ میں نے پڑا تھا کہ سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے تو اسے دیا جائے بلکہ سخاوت یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے دے دیا جائے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بھی نکل کیا ہے کہ جو اس کا ہمسایہ ہے قریبی رہنے والا ہے جس سے اس کا میل جول ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہے ہیں اور اس کے سوال اگر وہ غریب ہے اور اس کے سوال کرنے سے پہلے دے دے کہ یہ اس کا حق ہے اور یہ انتظار نہ کرے کہ وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں دوں گا کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ اپنی اب یوں سمجھیں کہ شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے اس ویہے سے جو ہے وہ سوال نہیں کر پاتا اور اندر ہی اندر جو ہے وہ کرتا رہ جاتا ہے تو بعض اوقات سوال کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہمارے ہم مشہور ہیں ایسے لوگوں کو ہم سفید پوش کہتے ہیں جی ہے نا سفید پوش جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے بیشار ہے اور سوال بھی نہیں کر سکتے اور اپنے اندر ہی اندر جو ہے نا ان کے کیفیت ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جی بلکل ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے قریبی رفاقہ میں سے محلے والوں میں سے کون سے ایسے سفید پوش ہیں کہ جو ہماری جو ہے وہ مدد کے حاجت مند ہیں بلکل اگر ایسے افراد ہوں تو ہمیں ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے بلکل بلخصو جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ نو کچھ معلومات ضرور ہوتی ہیں اور رشتہ داروں کو دینا جو ہے وہ عام لوگوں کو دینے سے زیادہ سواب کا موجب ہے کیونکہ اس میں صلح رحمی کی نیت یعنی رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنے کی نیت بھی ہوتی ہے اور بعض وقت جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے وہ شکریہ بھی ادار نہیں کرتا تو یہ نفس پر بھی بھاری ہوتا ہے تو لہٰذا رشتہ داروں نفس تعریف تو چاہتا ہے نا مطلب نفس کی ایک خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں نے اگر کسی کو دیا جیسے ایک چھوڑی سی مثال ہے کہ بندہ گیا مسجد میں اعلان ہوا کہ جی وہ محراب یا ممبر کی تعمیرات ہو رہی ہے تو کچھ دے دیجئے تو یہ خواہش ہوتی ہے بلکہ پرچی پر لکھ کر دیا جاتا ہے کہ یہ نام لے کر دعا کر دیجئے آپ کو تو زیادہ تجربہ ہو رہا ہے دعا کے وہ بہانے جو ہے نام بھی ہوئی جائے جی بالکل تو حضور وہ دعا کر دیجئے گا امام صاحب ہوتے ہیں بشارے مطلب سو کا یا ہزار کا جو بھی نوٹ ملا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے اور کہتے ہیں جی فلان نے ماشاءاللہ مسجد کے چندے میں اتنی رقم دی اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے ان کے کاروبار میں ٹھیک ہے دعایں دینی چاہیے لیکن دینے والے کی اور یہ پرچی دینے والے کی نیت پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے یہ نیت دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک نیت تو یہ واقعی دعا کی نیت ہے بلکل اور دوسری ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور اگر محض لوگوں کو بتانے کے لیے یہ اعلان کروایا ہے تو یہ تو ریاکاری اور ریاکاری کی جو ہے وہ نحوصت بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے جیب سے جو ہے وہ خرچ بھی کریں ہمارا جیب خالی ہو جائے یا کم ہو جائے ہماری رقم بظاہر تو اور پھر ساتھ ہی ساتھ رقم ہمارے پاس سے چلی جائے اور پھر گناہ بھی ملے کیونکہ ریاکاری یہ تو گناہ ہے اور ریاکاری کرنے والے ہمارے میں بڑی واعیدیں ہیں تو ہم رقم دے کر جو ہے وہ اپنے لیے جہنم کی طرف راستہ بنانے والے بن جائیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رقم بھی چلی گئی اور ہمارے لیے گناہ بھی لکھ دیا گیا تو یہ ریاکاری کی نہیں ہے تو بلکل لوگوں کو دکھانا یہ تو بلکل مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ نہ ہی عزت مال خرج کرنے کا مقصد ہونا چاہیے نہ وہ سخاوت میں شمار ہوگا ہاں سخاوت کا ہوگا یہ تو اب مضموم عمل ہو گیا جس کی مضمت کی گئی ہے تو لہٰذا اعلان اگزیوں بھی تو کروایا جا سکتا ہے کہ بغیر نام کی بھیج دیا جائے کہ یہ رقم بھیج رہا ہوں تو آپ میرے لئے دعا کروا دیجئے اور نام نہ لکھے دعا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ گناہ سے ہی بچنے کی صورت بن جائے گی تو سخاوت جو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ کوئی مانگے بغیر ہم اس کو دے دیں اور یہ تو ہے کوئی کسی کو دینا اور ایک ہے رائے خدا الزجل میں خرج کرنا جیسے آپ نے مسجد کے حوالے سے بات کی ہے تو نئے کام میں جو بھی خرج کیا جائے اور دل کھول کر کیا جائے تو یہی سخاوت ہے تو مسجد کو دینا بھی ایک سخی کا عمل ہے کہ مسجد میں دینا یہ بھی تو ایک بہت اچھا عمل ہے اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شخص آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا اور عرض یہاں کہ میں مقروض ہوں بہت زیادہ قرض ہے اور اہل و احیال میرے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی ہے تو آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک لاکھ درہم عطا کی ہے آپ نے ذکر کیا سب سے چھوٹا نوٹ ہے تو یہ دیکھیں ایک لاکھ درہم معلوم نہیں کہ آپ اس کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے تو ایک لاکھ درہم ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو لینے کے لئے آیا تھا وہ کہاں سوچ رہا ہوگا کہ مجھے اتنا زیادہ مل جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سخاوت کی مشہوری کی ویسے اس کا ذہن ہو کہ مجھے ایک لاکھ دے دیں گے لیکن عمومی طور پر آج ہم غور کریں کہ کیا کوئی اس طرح ایک لاکھ اٹھا کر دے دیتا ہے تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے یہ آپ کا جذبہ ہے تو یہ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور واقعہ طبقات کبرہ کے اندر نکل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی ناداری اور غربت کی شکایت کی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عامل کو بلایا یہ آپ کی خلافت کا زمانہ جب آپ خلیفہ تھے آپ کی خلافت چھ مار رہی ہے تو آپ نے عامل کو بلایا اور کہا کہ اس کو پچاس ہزار اشرفیاں دے دو چنانچہ اسے یہ اشرفیاں دے دی گئیں اب پچاس ہزار اشرفیاں اتنی زیادہ تھی اتنی وزن تھی کہ وہ اپنے دو مزدوروں کو لائیا اٹھا نہیں سکتا تھا تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ مزدوروں کو لائیا ہے تو آپ نے ان دونوں مزدوروں کی مزدوری بھی پیش کر دی مزدوروں کی عجرت بھی لے لو ہماریہ تو یہ ہوتا ہے بڑی پیاریہ آپ نے مطلب روایت بیان کی اس پر یوں ہم یوں سوچیں کہ ہم اگر کسی کو کوئی چیز دیتے اور وہ وزنی ہوتی ہے بھائی اٹھا کے لے جا اپنے اٹھا کے گھر بھی پہنچا ہوں گیا مطلب ہمارا انداز یوں ہوتا ہے لیکن ان کا کیا پیارا انداز ہے کہ دیکھ رہے کہ نہیں اٹھرا دو مزدور لائے اور ان کو بھی انہوں نے ماشاءاللہ عجرت پیش کی امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کی بارگاہ میں یہ سے داتا گنج بخش علی رحمہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں تحریر فرمایا کہ ایک روز امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ہمارا وظیفہ آنے والا ہے چونکہ اس دور میں وظیفہ آپ کو امام سیدنا امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آتا تھا تو اب وہ انتظار میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے وہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایک ہزار دینار کی پانچ تھیلیاں پہنچیں اللہ حکم اب وہ تھیلیاں پہنچانے والے نے عرض کیا کہ حضور امیر مابیہ رضی اللہ عنہ نے معذرت کی ہے اور یہ تھوڑی سی رقم پیش کی ہے اب ایک ایک ہزار دینار کی پانچ تھیلیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی رقم پیش کی اب یہاں جن کے پاس آئیے ہیں ان کا انداز دیکھیں اچھا پھر جیسے ہی وہ آگئی تو حضرت سجینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جتنا آپ کا وظیفہ آیا تھا اس ساری کی ساری رقم اس شخص کے حوالے کر دی اور پھر دینے کے بعد معذرت کر رہے ہیں کہ حضور یہ کم ہے آپ دیکھیں کیسا انداز ہوتا تھا کہ کس طرح سے ان کی سخاوت ہوتی تھی اور جو ان کے پاس آتا تھا وہ یہ راہ خدا میں پیش کر دیا کرتے تھے حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت محمد زہر العابدین علی عوسط یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد صاحب کی سخاوت کی حوالے سے حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ یتیموں اور محتاجوں کی اس قدر مدد کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر سامان لے کر جایا کرتے تھے اور سامان کیونکہ آپ کو کمر پر اٹھانا پڑتا تھا تو آپ کے پیٹ پر سامان اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے یعنی حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ یہ سامان اٹھا اٹھا کر یتیموں محتاجوں کے گھر جا کر دے رہے ہیں تاکہ ان یتیموں محتاجوں کو سوال نہ کرنا پڑے اور وہ مجھے میرے پاس لینے آئیں اس سے بہتر ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں تو یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کمال ہے تو یہ کمال سے بھی آگے بڑھ کر کوئی لفظ ہو تو وہ ہے یہ بے شک تو اسی طرح جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک حاجت مند دھیاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپس میں جو ہے وہ عربی شاعری میں جو ہے وہ سوال جواب ہو رہا ہے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ جو کیونکہ ہم عربی ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین اکثر ناظرین سمجھتے ہیں ہمارا سلسلہ بھی ایسے اردو میں ہی ہو رہا ہے تو انہی شیروں کا ترجمہ میں اردو میں ہی پیش کروں گا بالکل اردو میں دیں تاکہ ہمارے بھی سمجھ میں آئے ہمارے ناظرین کی بھی سمجھ میں آئے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں سلسلے میں بے فکر رہے ہیں آپ کی کال آئی ہوگی ہم سلسلے میں شامل کریں گے پہلے مدنی پھول لے لیتے ہیں اور جب تک چونکہ ہمارے ایک طریقے کار ہے الحمدللہ مدنی چینل جو چل رہا ہے یہ آئین شریعت کے مطابق چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو آپ کی کال آتی ہیں پہلے اس کی تفتیش ہوتی ہے تفتیش ہونے کے بعد ہم اسے اونیر کرتے ہیں تو تفتیش ہو جائے گی انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کی کال لیتے ہیں جب تک مدنی پھول لے لیتے ہیں تو امام حسیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے شیر لکھ کر بھیجے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے ایک دانہ بھی خریدہ جا سکے میری حالت آپ پر ظاہر ہے بتانے کی حاجت نہیں ہے میں نے اپنی عبرو بچا رکھی تھی اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسا نہیں کرتا مگر آپ خریدہ مر گئے ہیں عبرو یہی ہے سوال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے اگر وہ دے دے تو عبرو بچ گئی عزت بچ گئی اور اگر وہ نہیں دے تو ظاہر ہے کہ وہ سوال کیا اور نہیں ملا تو یہ عزت پر حرف تو آئے گا تو اتفاق سے سکتنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب آنے میں تاخیر ہو گئی تو عربی دیہتی نے چار مصر اور لکھ بیجے جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب میں لوٹوں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب فضل سخی سے تجھے کیا ملا تو میں کیا جواب دوں گا اگر کہوں گا کہ مجھے دیا تو جھوٹ ہوگا کہ ابھی تاخرام نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا اور اگر کہوں گا کہ سخی نے اپنا مار روک لیا تو یہ بات نہیں مانی جائے گی کیوں کہ آن کی سخاوت بڑی مشہور ہے آپ روک ہی نہیں سکتے تو آپ روک ہی نہیں سکتے تو یہ شیر جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھے تو آپ نے اسے دس ہزار درہم کی تھیلی عطا فرما دی سبحان اللہ کیا بات تو ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ شیر جو ہے اس کی طرف روانہ کیے جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم نے جلدی مچا دی ہے کہ سوال بھی کیے اور پھر جلدی جلدی مچا رہے ہو مطالبہ کر رہے ہو تو تمہیں یہ کلیل ایسا ملائے تھوڑا ایسا ملائے دس ہزار درہم دیئیں تھوڑے دیئیں اگر تم جلدی نہ کرتے تمہیں اور زیادہ دیتا اب لے لو اور یوں سمجھنا کہ سوال کیا ہی نہیں اور ہم یوں سمجھیں گے کہ ہم نے تجھے کچھ دیا ہی نہیں تو یہ طرح کچھ دینے کے باوجود آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گویا ہم نے تجھے کچھ دیا ہی نہیں تو یہ دیکھیں انداز عرابی کا انداز بھی کہ اسے پتایا کہ جس در پر میں سوال کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہ کچھ چھوٹی سی عطا کرنے والے نہیں اور بہت عطا کرنے والے اور یہ سخی جو ہیں یہ دے رہے ہیں اتنا دس ہزار درہم دینے کے باوجود کہہ رہے ہیں بزر چینل کے ناظرین ذرا گوھر کریں کہ جب ہم خرچ کرنے کی طرف آتے ہیں رائے خدا عزب جل میں کسی کو دینے کے حوالے سے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا نوٹ کونسا ہے اور اگر بڑا دیتے بھی ہیں تو پھر ہم اپنی تحسین چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے دیں اچھا ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ جب کچھ چھوٹا نوٹ ہو تو ہم جیسے چندہ کے لئے وہ آتے ہیں لینے کے لئے مٹھی بند کر کے دیں گے اور اگر کوئی بڑا نوٹ ہو تو یوں کر کے ڈال دیں گے وہ سیدھا کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں یوں پیش کرتے ہیں یہ انداز اچھا نہیں ہے دل کے نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دائے ہاتھ کو دے یعنی ایک ہاتھ کو دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں پھر ہمارے الحمدلہ وہ ویورز جو کچھ انگلیش جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے انگلیش مبلغ بھی موجود ہیں انگریزی میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہمارے اسناعے بھین نے دیئے اس کو انشاءاللہ انگلیش میں بھی آپ کو پیش کریں گے پہلے آپ کی کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی دل جوئی کی اچھی اچھی نیتیں چونکہ امیل سنت نے نیتوں کا ایسا مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا اس وقت امیل سنت کی مدنی پھول یاد آ رہے تھے اور اس وقت آتے آتے جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی ساری نیتیں اس میں ایک میں نے یہ نیت بھی کی تھی کہ انشاءاللہ مدینی چینل کے ناظرین کی جو کالز دوں گا اس میں ان کی دل جوئی کی نیت کرتا آئیے اسی نیت سے آپ کی کالز لیں جی حضور کالز چلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شوکت حسین اتاری عرض کفاہ قادر پر راوہ مدینہ الاولیاء ملدان شریف سے پاشا اللہ عزیز سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج حسنین کریمین کی سخاوت کے حوالے سے مدنی پھول بہت ہی پیارے پیارے ہیں مدنی پھول ہیں نات خان اسلامی بھائی سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں یہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنوا دیجئے حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نظارہ کرو میں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ بھی تحریر کرتے رہے ہیں جو بندہ دیفور فرمایشہ آ رہی ہیں جی حضور اگلی کال بھی لے لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ذرکر علی بھائی کی اکتاری حالوک نگر نال کنا پر سلامی زندگی بھی سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محلومات ملتی ہے ہمیں نات چنا دیں آقا ہمیں بلائیں گے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال بھی لے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمان اکتاری خانے وال چیر سے بات کر رہا ہوں مدنی چاہتر سلام سلامی زندگی بھی بہت اچھا ہے اور آج کا موضوع حسنین کریمین وضی اللہ تعالیٰ کی ثقاوت کے حالے سے بہت اچھا ہے آپ کی ثقاوت کا عالم کیسا تھا اور آپ کے صدقات کس انداز سے دیدتے ہیں نات خان سلامی بھائی کی بارگاہ مزے مجھے ناشریف سنا دیجئے گا کچھ ایسا کر دیں میرے کردگار آنکھوں میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور اگلی کال بھی لے لیجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد افزار احمد ہے زنہور سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے اور میں پڑتا بھی ہوں سٹڑی بھی کرتا ہوں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کا شکر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں میرا سر میں بہت درد رہتا ہے اور جسم بھی بہت درد کرتا ہے لہٰذا مجھے متی پھولتا ہوں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ بھی ان کے روحانی علاج کے حوالے سے کچھ لکھ لیں انشاءاللہ اگلی کال لیجئے حضور السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سجاد حسین فرانک میاں والی میرے بھائی محمد ریل کافی عرصت سے علاج کرا رہے ہیں دن بہ دن ان کی کمزوری ہوتی جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا ہر جگہ سے ٹریٹمنٹ کرا ہے لیکن کوئی اس کا صحیح جواب نہیں اور اچھت نہیں ہو رہے ٹھیک ہے بھائی کے لیے انشاءاللہ علاج روحانی پیش کرتے ہیں اگلی کال بھی لے لیجئے حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں گھتر شریف سے بات کر رہا ہوں غلام ورد تاری تجھے ناسنی ہیں محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جدہ شریف سے بھی فرمائش آگئی محتاج نظر حال میرا بھائی کافی ساری فرمائشیں ہو گئی ہیں آپ تیاری کر لیں اور ایک ساتھ کوئی گلدستہ بنا کر سب کو خوش کر دیں سبحان اللہ اگلی کال لیجئے حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد بشیر التاری محلہ دبارہ والا پکہ گھنجیرہ عوام حکرامیہ والی پنجاب پاکستان سے عرق کر رہا ہوں حضور اسلامی زندگی بہت ہی پیارہ سنجلہ ہے نادخان اسلیلی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں من تھارک راتیدہ عطار بڑا سونا حضاک اللہ و خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ منجدہار کراچی دا انشاءاللہ بلکل منت کا بس سناتے ہیں آپ کو اگلی کال لیجئے حضور شیخباد احمد عطاری میرا نام ہے مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً ایک سال سے ایک دو ماہ بعد بخار ہو جاتے تو اس کی ریزن سمجھ نہیں آرہی کیا ہے اچھا بخار ہو جاتا ہے ہر ایک دو ماہ بعد تو انشاءاللہ آپ کے بخار کے روحانی علاج کو بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو اگلی کال لیجئے حضور والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو صحت ادرستی آفیت عطا فرمائیں انشاءاللہ ان کا بھی روحانی علاج پیش کرتے ہیں تو پرخار میں تین چار تو روحانی علاج بھی ہیں تو پہلے روحانی علاج بتا دیجئے تاکہ وہ جو ہے نا ان کے علاج مل جائے ان کو جلی جلی پھر ہمارے اسناعے بھائی گلدستہ بنا کر ایک سب کی فرمائش پوری کرتے ہیں جیو زہرہ پہلے افضال احمد بھائی تھے افضال بھائی افضال بھائی لاہور سے انہوں نے کال کی تھی انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا ہے کہ سردرد اور جسم میں درد ہوتا ہے یہ میاں والی ان کے بھائی کے سردرد کا مصلہ ہے اور افضال بھائی جو ہیں وہ کاروباری پریشانی میں ہیں اور کچھ سردرد وغیرہ کی پرابلم ہیں جی جی کاروبار کے حوالے سے ان کے لیے افضال بھائی کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر تین پر حضرت احمد بن علی البونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب شمس المعارف کے حوالے سے تحریر ہے جو بلا ناغہ سات دن تک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھہاسی بار پڑے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر آجت پوری ہوگی اب وہ آجت بھائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی تو یہ سات دن تک کے بلا ناغہ پڑھتے رہے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ان کے کاروبار میں برکت ہوگی آپ نے فرمایا ہر آجت پوری ہوگی تو ہر جائز آجت پوری ہوگی انشاءاللہ عزوجل اس کے علاوہ یا انہوں نے جو درد کے حوالے سے پوچھا ہے سردد ہوتا ہے اور جسم میں درد ہوتا ہے اس کے لیے روحانی علاج چالیس روحانی علاج رسالہ ہے شیخ طریقہ دعیمی سنت کا اس میں ایک ورد لکھا ہوا ہے یا محییو یا محییو یہ سات بار پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں انشاءاللہ عزوجل گیس ہو پیٹ میں درد ہو یا کسی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہونا تو انشاءاللہ عزوجل اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ میاں والی سے ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا تھا محمد یاور بھائی سجاد بھائی سجاد بھائی نے پوچھا تھا اپنے بھائی کی کمزوری کے حوالے سے تو ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر بیمار کے اوپر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل شفا سلو کب تک دم کرنا ہے یہ یہ تاہصول شفا تاہصول شفا ٹھیک انشاءاللہ اسی طرح ہمارے کسی نائے بھائی تھے شاباز احمد جی جی تو انہوں نے کہا بخار ہر دوسرے ماں تیسرے ماں جو ہے وہ ہو جاتا ہے جی تو اس کا کوئی علاج بھی انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ نو مرتبہ یا کبیرو اول آخر دوسرے شریف کے ساتھ یا کبیرو نو مرتبہ پڑھ کر دم کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بخار اس میں حفاقہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ مستقل رہتا ہے ان کے ساتھ ہر مہینے تو اپنے قریبی علاقے میں جو بستہ رکھتا ہے تعویزات اتاریہ کا دعوت اسلامی کا تو وہاں سے آکے کارٹ کا عمل بھی کروالیں تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا ماشاءاللہ اب تعویزات اتاریہ کے بستے پہ تشریف لے جائیں اور اپنا نام پیش کر دیں اور ان سے کہیں کہ بھائی کارٹ کر دیجئے اور بیماریوں کو بتا دیجئے اور ایک ساتھ یہ بھی فیسلیڈی موجود ہے کہ اگر بالفرض آپ دنیا کی کسی ملک میں ہیں کسی مقام پر ہیں اور آپ کے قریب تعویزات اتاریہ کا بستہ نہیں تو آپ گھبرائیں نا آپ ہماری ویب سیٹ پر آجائیے آن لائن کارٹ وہاں پر آپ کلک کریں انشاءاللہ ویب سیٹ کا ایڈریس بھی آپ کو سکرین پر دکھائے دیتے ہیں انشاءاللہ اس ویب سیٹ پر آنے کے بعد آن لائن کارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کا ڈیٹا مانگا جائے گا وہ آپ بتا دیجئے کیا مشکل پریشانی ہے وہ بتا دیجئے اگر وہ اس انٹری میں یا اس فیرس میں نہیں ہے آپ کی مشکل پریشانی تو آپ اپنی مشکل پریشانی نیچے کمنٹس میں لکھ دیجئے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی جو بھی مشکل پریشانی بیماری ہوگی اس کی کارٹ کر دی جائے گی ایک اس میں بھائی ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہیں کیا مدنی پھول لیں گیا انشاءاللہ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ ان کے والد کو شفاہ کاملہ آجلہ اور صحیحت نافیہ عطا فرمائے مدنی پنسورہ کے ایک باب بسم اللہ فیضان بسم اللہ میں ہے کہ مریض کے اوپر تین روز تک حضور قلب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے مریض کو شفاہ حصل ماشاءاللہ یہ لفظ حضور قلب اس کو کیسے عذر کریں گے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے کچھ تھوڑا سا اس کو بھی بتائیے نا تو اس نائے بھائی تو پریشان ہو جائیں گے حضور قلب کہاں سے لے کر آؤں حضور قلب یہی کہ جب یہ وظیفہ کیا جائے تو اس وقت تمام خیالات کو دور کر دیں ماشاءاللہ اپنے ذہن کو وسیع کر کے مطلب خالی کر کے اور اپنے اس ورط کے اوپر ذہن لگا کر پڑھیں انشاءاللہ جب بھی کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو اپنے اس وظیفے کی طرف توجہ رکھیں اور بالکل دل کو حاضر جو انہوں نے فرمایا نا لفظ اس میں یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہٹھا لیجئے اور اب توجہ اسی طرف رکھیں اور پھر وظیفہ کریں پھر اس کی برکتیں دیکھیں جو ذور اتنے سارے کلام کی فرمایش آئی ہے ایک مدہ نہیں گلدستہ بنا کر سب کو خوش کر دی صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی خیمد صلو اللہ علیہ وسلم کچھ سکر دی میرے کر دیگار آنکھوں میں 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 انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ہمیشہ نہ کچھ رہے روح یار آنکھوں میں میں سوجھوں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے کہیں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے حبیبِ خودا کا نظارا کروں میں نظارا کروں میں دیلو جن ان پر نسارا کروں میں نسارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے میں کب آنے کے قابل تھا مصطفی رحمت نے یہاں تک پہنچا آیا سرکار پیتن من جاؤں فیدہ سرکار پیتن من جاؤں ہوں فیدہ سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج ہوں ہوں تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار مرشد ایسا ایسا ایتر لگا دو مرشد ایسا ایتر لگا دو باطل ظاہر سب مہ کا دو باطل ظاہر سب مہ کا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو تو آل دا صدقہ نیک بنا دو ستھری ہو وے تو اور میرے بابا جاں نہ ہو اور میرے بابا جاں نہ ہو کاش مدینہ دیکھیں دیکھیں کمینہ کہ دو مرشد چل مدینہ کہ دو مرشد چل مدینہ ارزاں سن لو مدنی مرشد ارزاں سن لو مدنی مرشد نہیں میرا تے زور میرے بابا جاں جاں نہ ہو میرے بابا جاں نہ ہو میرے بابا جاں نہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کی فرمائشیں تو پوری ہو رہی ہیں بابا کی زیارت بھی ہو رہی تھی کیا بات ہے لیکن آپ کالز جو ہیں جاری رکھیں انشاءاللہ سلسلے کا وقت جب تک ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل رکھیں ہمارے ساتھ الحمدللہ انگلیش انگریزی مبلگ بھی موجود ہیں تو جو انگریزی میں آپ کو انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہمارے آج کے موضوع سے متعلق انشاءاللہ پیش کریں گے جی حضور سرٹنلی سخاوت اور جنیروسٹی اسلام تیچیس اس اس ماشاہاللہ انفیکت امیاء اللہ 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 جمعہ وہ مجول جنیروسٹی 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 فیلسوا امیاء سوحاب الرجاہ اللہ سہمان انگریزی سيدنا آبو بگر صدق اللہ سالسلسل سقیاب انگریم 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 انگریزی ان لوگیر اللہ جنید But where did he learn this? He learned this from the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم So it's not hard to believe It's not hard to understand How in the blessed household of Aqqa صلی اللہ علیہ وسلم How Imam Hasnain Karimain رضی اللہ تعالی عنہ How they were so generous It's not hard to understand Because Nabi صلی اللہ علیہ وسلم Who was the most generous Taught him this The beautiful شیعر رفعال حضرت وَحَكَا جُودُ وَقَرَمْ هِ شَحْبَتْهَا تِيرًا So this shows us That the source of generosity Is Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم And this transferred To Sohaba Ikram To Ahlul Bayt To Hasnain Karimain رضی اللہ تعالی عنہ And very beautiful Motherly pearls and examples Our beloved Rukni Shura yourself Had given That Imam Al-Hussain رضی اللہ تعالی عنہ He Aqqa صلی اللہ علیہ وسلم Had mentioned about him That he has my trait My character Of courage and generosity And Imam Zainul Abidin رضی اللہ تعالی عنہ Who was the son Of Imam Al-Hussain رضی اللہ عنہ He had stated about his blessed father That personally Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ Would personally take goods And provisions And supplies For those who are less fortunate For the orphans For those who are needy To such an extent That it made a blessed A mark actually On his blessed back Now we must ask ourselves Will we do something like this Or as we'll mention now That we look for the smallest note And if we give the biggest note Then we want to show everybody So don't destroy Your own good deeds By these kind of actions Of ostentation Showing of niya kari These kind of things Imam Al-Hussain رضی اللہ تعالی عنہ Who was the bigger brother He would give away Ten thousand dirhams Hundred thousand dirhams At one time As mentioned earlier That a person came Who was in debt And he said I have a huge family Please assist me At one time Whether he knew him Or he did not know him One hundred thousand dirhams He gave in charity And we're talking about Silver coins And for us Our silver coins Maybe the sikje Or those little coins We will give So we don't look at Actually the rewards When we look at Dunya rewards Because we are getting That salary We are getting that money So we will be generous But when it comes to The year after Remember The currency Is good deeds So if you're doing good deeds If you don't see that thawab Be assured That if you're doing it With the right intentions With the right intentions You will get that thawab In the court of almighty Allah Especially in the year after This is where it will benefit you It is mentioned in a narration That Sayyidina Imam Al-Hussain Regarding his generosity That Twice in his life He gave away Half of all his wealth And twice He gave away All his wealth In the path of Allah Another beautiful incident That our Rukni Shura Had mentioned Once a poor person Had come in the court Of Imam Al-Hussain And he gave him Instantly He gave him Fifty thousand Ashrafi coins Fifty thousand So heavy it was He could not pick it He actually employed Two people And so generous Was Imam Al-Hussain That even those two people He gave their wages For assisting that person To carry away This donation So like this We must ask ourselves That How generous are we Generosity Generosity is not only In giving your money It's also giving your time Giving your time to others Teaching somebody about deen Sharing your knowledge as well Regarding this year The beautiful incident That Imam Hassanin Karimi They saw an old person Making wudu Famous example And he was making incorrectly So they took out their time They shared their knowledge And with wisdom Hikmat They taught him They asked him Oh beloved uncle Tell us Are you going to make wudu Tell us whose wudu is correct And he looked at dey wudu He said that Yours is correct Mine is incorrect So this is also part of generosity Giving your time to others Sharing your knowledge with others Not just giving your money to others Yes this is also In the path of Allah Where the right intentions Inshallah We will get that reward From Allah MashaAllah MashaAllah Just a correction little That Imam Hassanin Imam Hussain They had asked this elderly person That we are going to make wudu So show us which one is correct MashaAllah MashaAllah I think my Weavers of Madhani Chalal English Weavers of Madhani Chalal I think little little You understand MashaAllah What is our Topic Today Today our topic Is very good Alhamdulillah Alhamdulillah Aapne ek share Share Aapne joehena ek pada To Mein chahonga Kek Kuchuske Vaha kya jod Vaha kya jod Do karam Hai Shahibat Ha Tera Nahi Sulta Hi Nahi Mag Newa La Tera Nahi Sulta Hi Nahi Mag Nih Mag Nih Tera ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نڈا جھڑکی آن تھا ایک آن چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکی آن تھا ایک آن چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سلطہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی تو کیا بات ہے ہمارے مدانی پھول بھی چل رہے ہیں کلام بھی سن رہے ہیں الحمدللہ روحانی علاج بھی مل رہا ہے یہ سلسلہ ہے اسلامی زندگی اور آج کا موضوع ہے حسنین کریمین کی سخاوت تو کچھ میرے پاس میسیجز بھی آئے ہیں وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو تو میرا سوال ہے جو ٹی وی پر مورید ہو وہ اپنے آپ کو اتاری کہہ سکتا ہے دیکھئے جو براہ راست میرے علیہ سنت جو ہے وہ مورید بناتی ہیں یا نگران شورہ جو ہے وہ بایت کرواتی ہیں تو براہ راست بایت کروانے سے جو ہے بایت ہو جاتی ہے اور بالکل اتاری اپنے آپ کو لکھیں گے اور ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ہے وہ جو براہ راست ہوتی ہے اسی کے بایت کی ترقیب بنتی ہے ویسے تو میرے خیال میں ریکارڈر نہیں ترقیب بنتی وہ الفاظ ریکارڈر دکھائے نہیں جاتے تو براہ راست اگر انہوں نے کی ہے تو بالکل اپنے آپ کو اتاری لکھ سکتے ہیں اچھا اس میں ایسا بھی ہے کہ ریپیٹ میں میرے خیال میں شاید اس کو چلاتے نہیں ہیں اگر کبھی ریپیٹ میں چل جائے بیت کا تو اس میں ریپیٹ میں تو نہیں ہوگا براہ راست جو ہے اسی سے ہوتا ہے البتہ اگر وہ ریپیٹ میں سن رہے ہیں انہوں نے دھرہا لیے تو ایک طرف سے اقرار ہو گیا دوسری طرف سے بھی مدنی چینل پر تو کافی سلسلہ جائی ہی دیتا ہے اور مزید ایک نمبر بھی چلائے جاتا ہے کس نمبر پر اگر وہ اپنا نام ایس ایم ایس کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کو باپا کا امیر ایلی سنت کا موز دیکھیں آپ کو سکرین پر انشاءاللہ یہ جو نمبر نظر آ رہا ہے امیر ایلی سنت سے اگر آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں دنیا کی کسی کونے سے بھی تو آپ اس نمبر پر انشاءاللہ ایس ایم ایس کریں اپنا نام اپنے والد کا نام اور پھر انشاءاللہ آپ بیعت ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ریپلا آئے گا ہماری ویب سائٹ اس پر بھی آپ کلک کریں اور وہاں پر بھی آپ انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پر جا کر بیعت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آن لائن مرید کے نام سے غالب ہوں ایسے ہی ہے نا آن لائن مرید مکتوب پھر وہاں سے میل آ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ اس طرح بھی مرید ہو سکتے ہیں سلام واریکم اسلام بہین میں کوئی روحانی اسلام بہین کو کوئی تکلیف ہے تو آپ ان کو ریحانی علاج بتا دیجئے ایک ہے علی حسن بلوچ مدنی چینل دیکھا میں دعوت اسلامی کے ممبر بننا چاہتا ہوں سبحان اللہ علی بھائی مرحبہ کہتے ہیں آپ کو سبحان اللہ آپ کے دل کی کیفیت کے آپ دعوت اسلامی کے ممبر بلکل بن سکتے ہیں آپ نہیں ہمارے لاکھوں کروڑوں ناظرین جہاں بھی ہیں سب دعوت اسلامی میں آجائیے سب دعوت اسلامی کے الحمدلہ اسلامی بھائی بن سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو پیش کیجئے آپ جس شعبے میں ہیں ہماری ویب سائٹ پر کلک کیجئے اور آپ جس طرح کی خدمات پیش کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے فلان ملک میں فلان شہر میں موجود ہیں اور آپ دعوت اسلامی کا ماحول پانا چاہتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر جائیے وہاں پر میل کیجئے اپنا پورا ڈیٹا دیجئے اور ساتھ ساتھ بیرون ملک والوں کے لیے overseas at the rate davatislami.net کی ای میل آئی ڈی ہے اس پر آپ اپنی مطلب میل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہاں سے باقاعدہ طور پر رہنمائی کر دی جائے گی کہ کس جگہ پر آپ اجتماع میں شرکت کریں کس طرح سے آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے واپستہ ہو سکتے ہیں یہی الحمدللہ دعوت اسلامی ہے کہ لوگ چینل پر دیکھ کر یہ خواہی زائر کرتے ہیں کہ کاش میں بھی دعوت اسلامی والا بن جاؤ تو آپ بھی دعوت اسلامی والے بن جائیے قریب آجائیے کچھ فرمانا چاہتے ہیں for english views that if they want to be part of دعوت اسلامی there's no forms to fill there's no admission fees or anything that this email address you can find out where our markas is where our centre is in your city in your country even online davoutsلامی.net is there so these facilities just get involved with the madini activities of دعوت اسلامی and this makes you part of دعوت اسلامی as well because دعوت اسلامی is about promoting the sunnah of Nabi صلی اللہ ماشا اللہ any fees any fees for membership no fees no fees no fees کوئی fees نہیں ہے membership کی آپ آجائیے انشاءاللہ بغیر fees کے آپ کو قبول کرتے ہیں آپ آجائیے دعوت اسلامی میں جب مجھے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے واقفیت ہوئی اپنی ذاتی بات کرتا ہوں جی لبے کہ مجھے ہوا کہ شاید دعوت اسلامی کا ممبر بننے کے لیے کوئی فارم فیل کرنا پڑے گا کوئی سسلہ ہوگا یوں تو ایک دفعہ مدنی محول سے عبستہ اسلام بھی ملے تو غالباً ان سے میں نے سوال بھی کیا کہاں سے وہ ملے گا فارم کہاں سے ملے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں کوئی membership فارم نہیں ہے آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ ورح استعمال میں آئیں مدنی کافل میں سفر کریں یہی جو ہے دعوت اسلامی کا ممبر بننا ہے الحمدللہ عزوجل بڑا آسان ہے ہفتہ ورح استعمال میں شرکت کرتے رہیں دعوت اسلامی کے ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں تو یہی اس کا ممبر بننا ہوگا ماشاءاللہ مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے دعوت اسلام کے ماحول میں سے وابستہ ہو جائیے اب یہ ایک اور میسج ہے سلام سعید جام شروع کافی عرصے سے خانسی ہے روحانی علاج بتا دی یہ دو روحانی علاج ایک اسلام بہین کو کوئی تکلیف ہے اس کا اور خانسی کا پھر ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں مریضوں کو شفاہ کاملہ نافلہ عجلہ نصیب فرمائے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سن سے تالیس کے اوپر ایک وزیفہ ہے یا مؤمنو یا مؤمنو یہ جو کوئی مریض ایک سو پنلہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عزوجل تندستی پائے گا دونوں کے لئے وزیفہ دونوں کے لئے وزیفہ دے دیا ہے اب حضور یہ فرمائیے جو ہمارا موضوع ہے وہ سخاوت ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس وقت ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم پلہ کو دکھا جاتا ہے کہ ہم پلہ ہو کوئی شخصیت ہو میرے گھر پر آئے میں اس کو دعوت دوں حسنین کریمین کے کردار میں کوئی ایسی جھلک ہے یقینا ہے تو وہ اگر ہمارے مدینی چینل کے ناظرین سے شیئر کر لیں یہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کے اندر ایک جگہ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ چند مساکین بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کا انداز کیا ہے کہ سوکی روٹی کے ٹکڑے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو جمع کر کے وہ بیٹھے ہوئے کھانے لگے ہیں تو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو آپ کو دعوت دی آپ دیکھیں غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیاوی طور پر اتنا بڑا رتبہ آتا کیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ از و جل آپ کے ایک نام تھا مدینہ شریف کے اندر عرب شریف کے اندر لیکن یہ فقراء جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور یہ سوکی روٹی کے ٹکڑے کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عام ذہن عام جس طرح مومی ذہن ہوتا ہے اس طرح اگر رکھنے والا کوئی شخص ہوتا تو کہتا ہے کہ تم نے میرا مزا خوڑایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا اور یہ سوکی روٹی کے ٹکڑے کھاؤں گا تو میری تضلیل کر رہے ہو تو مجھے ڈیگریٹ کر رہے ہو انہوں نے ایسا نہیں کہا صحیح بلکہ جو ہے وہ قرآن امید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ زجر بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہی سوکی روٹی کے ٹکڑے آپ نے تناول فرمائے اور ساتھی ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے دعوت دی ہے تو میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے تمہاری دل جوئی کیلئے اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے گھر ترشیف لائیں تو آپ کو میری دعوت قبول کرنا ہوگی وہ بڑے خوش ہوگئے کہ حضرت امامی حسر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دعوت دی ہے آپ نے جو ہے وہ ترہ ترہ کے کھانے جو ہے تیار کروائے دسترخان لگایا اور وہ فقراء پھر پہنچ گئے اور آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا تو یہ دیکھیں کہ حضرت امامی حسر رضی اللہ تعالیٰ نو کا فقراء کے ساتھ بیٹھنا اور پھر ان کو دعوت دینا اور پھر ترہ ترہ کہ ان کو کھانے کھلانا یہ آپی کا حصہ ہے اے کاش ہمیں بھی جو ہے وہ آجزی ان کے ساری کا ہم اس سے درس ملے اور ہم آجزی ان کے ساری والے بن جائیں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے تو مدین چینل کے ناظرین جو ہے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے اندر آجزی پیدا کریں گے ان کے ساری پیدا کریں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدینی محول سے وہ بستہ رہیں گے تو یہ آجزی ان کے ساری کے سلسلے ہوتے چلے جائیں گے کہ جب ہم مدینی کافلے میں سفر کرتے ہیں اور کھانے کا وقت ہوتا ہے تو الحمدللہ عزوجل مل کر کھانا کھایا جاتا ہے بلکہ کھانا پکانے کی بھی جو ہے ذمہ داری جو ہے ملتی ہے اسی طرح جو ہے مسجد کے صفائی کی ذمہ داری مل جاتی کہ آج آپ کی ہے آج آپ کی آج آپ کی ہے وہ چاہے دنیاوی طور پر کتنا ہی جو ہے کرو فر والا ہو جب مدینی کافلے میں جاتا ہے تو پھر سب کچھ کرنا بڑتا ہے اس کو الحمدللہ عزوجل بہت ترقی ہو گئی ہے اب آج دی انکساری کی بات کر رہے ہیں تو یہ اب آج کل کے دور میں کہاں آج دی اور انکساری آج تو اسٹیٹس کی دور لگی ہوئی ہے میرا اسٹیٹس یہ ہے تو میری پروفائل یہ ہے تو میں مطلب ان لوگوں کے ساتھ اس گیادرینگ میں بیٹھنے والا شخص میں کہاں آج دی انکساری والی گفتو کو لے کے بیٹھے آج کے دور میں لیکن یہ کیوں میں کانٹر کر رہا ہوں اس لیے کہ یہی اسلامی زندگی ہے اور یہی انداز اسلامی زندگی کا ہے کہ ہم نے کیسے اسلام پر عمل کرنا ہے کس طرح اسلامی زندگی گزارنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی مزید ہوتی رہے گی کچھ فرما رہتے ہیں کنٹینیو کریں اگر اپنا اللہ رب العالمین نے مزید چینن کے ناظرین جن جن کو عالی مرتبہ عطا فرمایا ہے رب تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو سعید یہ بھی ڈر جانا چاہیے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو تقبر جیسی بیماری بھی آدمی کو لاحق ہو سکتی ہے تقبر یہ دل دل کے اندر دل کا مرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر جانے تو یہ تقبر کی بیماری اگر بڑھ جائے گی تو تقبر والا جنت میں کیسے جا سکے گا یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک قلبی طور پر مرض ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو اس میں ہمیں اپنے اس تقبر کا علاج بھی کرنا ہے اور تقبر کا علاج کیسے ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں سفر کریں گے اور اس نائم کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہوں گی وہ ادا کریں گے علابہ نے لکھا کہ جو آدمی تقبر سے بچنا چاہتا ہے وہ مسجد کی صفائی کرے جھاڑو دے جب مسجد کے اندر وہ اس طرح صفائی کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کے اندر جو تقبر بل کی صفائی ہے نا وہ ہوتی رہے گی تقبر جو اندر بڑھتا جا رہا ہے تقبر کی بیماری بڑھ رہی ہے تو یہ اس کو علاج ہو جائے گا ہم دنیاوی طور پر کوئی ہمیں بیماری لاحق ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر جو ہے جو ہمیں دعائی تجویز کرتا ہے دعا تجویز کرتا ہے تو ہم بالکل جیسے اس نے کہا تو اس کے مطابق دعا کھاتے ہیں اور نہ کھائیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہمیں شفا کیسے ہوگی تو واقعی دعائی لینا علاج کروانا یہ سنت ہے کروانا بھی چاہیے اور حقیقی شفا دینے اللہ تعالی لیکن ہم کوشش تو کرتے ہیں اس سے رمضانی کافلے میں جائیں گے انشاءاللہ تو تکبر کی بیماری کا علاج بھی ہوتا چاہتا ہے تکبر کے ساتھ ساتھ دیگر کافی باطنی بیماریاں اس سے بھی مطلب چھٹکا رہا حاصل ہوگا چونکہ ماحول جو ہی اثر رکھتا ہے اور ماحول کے ساتھ ساتھ کچھ آدمی متعالا بھی کرے تو وہ اگر ہمارے اس کتاب کو بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ مدنی کافلوں کے مسافر بھی بنتے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر یہ جو بیماری ہیں نا ترہاں ترہاں کی یہ بھی نکل جائے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بڑا گھر مل گیا تو کوئی عالی مرتبہ مل گیا تو اب جس کا فلیٹ تھا اب وہ فلیٹ سے چلے گیا بنگلے میں تو اسے کیسا ہونا چاہیے کیا اس نے مطلب اپنا کالر جو ہے وہ سخت والا ہونا چاہیے اس کا جو کپڑے جو ہے وہ کلف والے ہو جانے چاہیے انداز جو ہے وہ خود با خود تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح پہلے کوئی موڈر سائیکل پہ تھا اب وہ کار پر آ گیا ہے تو وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا سمجھے اللہ کا شکر ادا کرے اور ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے سخاوت کا مظاہرہ کرے ایک بڑی پیالی روایت میرے پاس یہاں موجود ہے میں چاہوں گا وہ بطنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ میں نے ہم پلہ والی بات کی نا تو وہ سامنے موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی اہلیہ یہ پیغام لے کر گئی کہ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لے آئے اب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد گئے اور وہاں جو مساکین اور سائلین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے آئے اور ہمسایہ خواتین بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اہلیہ کے پاس آ گئیں اور انہوں نے آ کر کیا کہا جیسے ہمارے یہاں بھی خواتین کا ہوتا ہے کہہ دیتی ہیں تو انہوں نے آ کر کہا کہ خدا کی قسم تمہارے گھر تو مساکین جمع ہو گئے ہیں اب وہ جملہ تو بڑا تکلیف دے بظاہری طور پر تھا لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سخاوت کا انداز دیکھئے کہ پھر آپ نے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی اللہ اکبر پھر انہوں نے ایسے ہی کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان مساکین کو کھانا کھلایا انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی سبحان اللہ یعنی بہترین مال وہی ہے کہ جو آپ کسی کی عزت و عبرو کو محفوظ کرنے کے لیے وسیلہ بن جائے سبحان اللہ کتنے پیارے مدنی پھول اور یہ مدنی پھول الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ملتے رہتے ہیں اور بڑی پیاری بات میرے آقا آلہ حضرت حدائی کے بکشش میں کر دیا سبتین کو دستگیرے ہر دو عالم کر دیا سبتین کو اے میں قرمہ میری جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں سبحان اللہ بڑی پیاری بات ہے شیر مشکل ہے سمجھ میں درہ دیر سے آئے گا چلے اس کی شرعہ بھی ما شاء اللہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ آلہ حضرت بڑے پیارے انداز میں ارز کرتے ہیں اے جانے جہاں محبوب رحبان صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان جاؤں آپ نے اپنے نوازوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں تو ہاتھ میں کیا لی کہ انہوں کو دو جہاں کا دستگیر یعنی ہاتھ پکڑنے والا سبحان اللہ جی حضرت اسی طرح جو ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت آپ کے جو کزن ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے تو سفر کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ واضح کاج جو ہے وہ لمبا سفر ہو اور سفر کے دنیمان زادرہ بھی ختم ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی کوئی ایسے ہی معاملہ ہو گیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا مشکیزیں خوشک ہو گئے زادرہ جو کھانا ساتھ لائے تھے وہ بھی ختم ہو گیا اب لیں تو کس تھیلیں ہو سکتا ہے کہ رقم وغیرہ ان کے پاس ہو لیکن سہرا کے اندر جو ہے رقم ہو بھی تو اب وہ رقم کیا کام آئے گی بالکل تو جب گزر رہے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جھومپڑی چھوٹی سی جھومپڑی ہے اور اس عورت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے اور کوئی ہمیں دو تو اس نے کہا کہ میرے پاس پانی تو اس وقت نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی بکری موجود ہے اس نے بکری کو دوہا اور اس میں سے جدود جو ہے وہ حاصل ہوا تو وہ ان تینوں حسریوں کو پیلایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بھوک بھی لگی ہے پیاس تو ہم نے وہ جالی دودھ پی کر تو کہنے لگی کہ عورت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ بکری ہے آپ میں سے کوئی اس کو زیبا کر دیں چنانچہ جو ہے وہ ان میں سے جو ہے ایک ہستی نے جو ہے اس بکری کو زیبا کیا کھال اتاری گوشت بنایا اب جناب وہ اس کو تیار کرنے کا اور اس عورت نے جو ہے وہ کھانا تیار کیا اور تناول کرنے کے بعد کھانا یہ تینوں حسریوں حج کے لیے روانہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حج سے واپس آئے تو پھر ہم تمہارا دل خوش کریں گے سبحانہ اللہ اتنی دیر میں تھوڑی دیر کے بعد عورت کا شہر آیا اور اس نے پوشا بکری کہاں ہے وہ ہمارا اساسہ تھا وہ ہمارے پاس سب پوش تھا بکری کہاں چلے گی تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح وہ آئے تھے تین نوجوان وڑے خوبصورت تھے انہوں نے بتایا کہ ہم قریشی ہیں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والوں کا جو ہے وہ عرب کے اندر بڑی عزت کی جاتی تھی یعنی زمانہ جہلیت کے اندر بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا وجہ یہ تھی کہ کعبات اللہ کی جو متولی ہونا تھا یہ انہی کا یہی متولی تھے تو اس لئے تمام عرب والے ان کی عزت کیا کرتے تھے لیکن شہر اس عورت کا شہر یہ سن کر راضی نہیں ہوا کہ انہوں نے لگا کہ تم نے مکمل اڈریس بھی نہیں لیا ان کا نام بھی نہیں معلوم کیے کہہ رہے ہیں کہ آلیں قریش کے نوجوان تھے تو تم نے ایک بقری بھی زبا کر دی برحال وقت گزر گیا اور یہ دونوں میاں بیوی کسی طرح مدینہ شیف میں آ گئے سوان اللہ اب حضرت امام حسن رضی اللہ اپنے مکانِ علی شان کے دروازے پر تشریف فرما تھے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ مدینہ شیف کے اندر اونٹھوں کی مینگنیاں جو ہے وہ کٹھی کر رہی ہے اور تاکہ اس کو جمع کر کے بیچ کر جو ہے وہ اپنا گزارہ کریں تو آپ نے اس کو پہچان لیا اس کو بلایا اس خاتون کو اور کہا کہ اس طرح ہم میں پہچانتی ہو تو کہنے کہ نہیں میں تو نہیں پہچانتی آپ کون ہیں تو بتایا کہ وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ہم آئے تھے تمہارے خیمے میں اور تم نے بقری زبا کیتی ہماری پیاس بوچھائی تھی تو وہ سے بھی یاد آگیا کہ ہاں واقعی یہ وہ انہی میں سے ایک تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ہزار بکریاں اسے عطا کی اور ایک ہزار دینار عطا کیے اور اپنے غلام کے ہمراہ کہا کہ اس کو میرے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس لے جاؤ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا دیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس طرح دیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایک ہزار بکریوں اور ایک ہزار دینار دیئے اس کے باج بھی ہے انہوں نے اپنے غلام کے ہمراہ کہا کہ اب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے قزن کے پاس بھی جاؤ تو اب ان کے پاس گئے تو انہوں نے وہ تو بہت سخی تھے یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اتنا دیا ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ دوں تو انہوں نے دو ہزار بکریوں اور دو ہزار دینار دیئے اور کہا کہ آئندہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو تم مدینہ شیف آ جانا انشاءاللہ عزوجل ہم تمہاری مدد کریں گے تو اس طرح وہ خاتون چار ہزار بکریوں اور چار ہزار دینار دے کر اپنے خانوں کے پاس گئے مدینہ شیف کے ناظرین دیکھا آپ نے وقت ہمارا بڑے تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے کتنے پیارے انداز میں یعنی اب ہم کسی کی خیرخواہ کریں کسی کی مہمان نوازی کریں اور میزبانی کریں کسی کی تو اب کیا ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر ملے گا یہ رب کی رضا پر ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے تو ہمیں اس کا اچھا عجر عطا فرمائے تو میرے میٹھے اور پیارے سنائے اور یہاں پر اس واقعے میں جو ہے نا بڑا پیارا ایک لفظ آیا سفر حج کے لئے جا رہے تھے اور سفر حج سے آ کر یوں کریں گے تو ابھی سفر حج سے اسلامی بھائی جا گئے تھے واپسی بھی ہوئی ہے کافرے آ بھی رہے ہیں اب تک آ رہے ہیں تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے خاص ہفتے والے دن اسلامی زندگی آئندہ ہفتے تو انشاءاللہ سہرہ مدینہ میں مفتی ادابت اسلامی مفتی فاروق دامت برکات رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ انشاءاللہ عرص منایا جائے گا تو یوم منایا جائے گا اور اس سے بعد جو ہفتہ آئے گا انشاءاللہ اس سے ہم ایک اسپیشل موضوع اپنا خاص طور پر ریزائن کر رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل مبارک سفر تو ہمارا جو اس کے بعد والے سلسلے میں ہر ہفتے کو انشاءاللہ عزوجل جو سلسلہ ہوگا اسلامی زندگی اس کا موضوع ہم نے ابھی سے آپ کو بتا دیا مبارک سفر اس میں کیا ہوگا یہ آپ کو سلسلے میں انشاءاللہ بتائیں گے مکہ مدینہ کی یادیں ہوں گی سفر ہچ کے مناظر ہوں گے کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ وہ اسلامی بھائی شریک ہوں جو اس سال ہچ پر تھے کیسا سفر رہا یہ مبارک سفر کیا اس کی یادیں ہیں انشاءاللہ عزوجل اس کو ہم فوکس کریں گے تو ہمارے سلسلے میں آپ بھی شامل رہیں گے ایک کال مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسے لے لیا جائے تو چلے بھئی کال چلا دیجئے ان کی بھی دل جو ہی ہو جائے گی ناظرین کی ہماری اسلامی زندگی بہت پیارا پرغلام ہے موضوع حسنین کریمین کی صخابت بہت ماشاءاللہ مدنی پھول علامہ صاحب اطاف رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو نظرِ بد سے بچائے اور حاصدین کے حصر سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں اور یہ مدنی چینل یوں سمجھیں کہ ہماری ایک بہترین تربیتگاہ ہے اور ہمارے گھر بیٹھے ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے کیا وہ اسلامی انداز ہے کیا وہ انداز زندگی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی صیرت پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کرتے چلے جائیں الحمدللہ یہ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ رہیے مدنی کافلوں کے مسافر بنتے رہیے اور یاد رکھیں کہ اسلامی زندگی کا ایک بہترین فارمولا جو ہے نا وہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں عطا کر دیا وہ کیا ہے آئیے آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ یہ اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر مدنی انعامات یہ بہتر مدنی انعامات جو ہے نا اس کو بالکل اپنے سے وابستہ کر لیجے انشاءاللہ عزوجل اس پر عمل کریں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو آپ بہترین اسلامی زندگی گزارنے والے انشاءاللہ عزوجل بن جائیں گے تو یہ مدنی انعامات اسلام بہنوں کے لئے بھی ہیں الحمدلہ مدنی مننوں کے لئے بھی ہیں مدنی منیوں کے لئے بھی ہیں جامعات کے طلباء کے لئے بھی ہیں مدرس المدینہ کے بچوں کے لئے بھی ہیں تو میں عرض کروں گا کہ آپ یہ مدنی انامات کا رسالہ جس شعبے سے بھی تعلق ہے الحمدلہ باپا نے سب پر شفقت فرمائی اور سب کیلئے مختلف مدنی انامات عطا فرمائے تو آپ لیجئے اس کو اس کے مطابق فکر مدینہ کیجئے روزانہ اپنا جائزہ لیجئے کہ آج کی میری جو زندگی ہے وہ اسلامی لائف وہ کیسی گزر رہی ہے کس طرح سے میں گزر رہا ہوں تو ہمارے شاہد بھئی ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ اب چونکہ اختتام کے قریب ہیں کچھ مدنی پھول اگر اختتامی طور پر آپ ہمارے ناظرین کو پیش کرنا چاہیں حضرت اللہ عز و جل تمام ناظرین کو ہم نے یہ تو دعوت دی ہے کہ ہمیں بھی سخاوت کرنی ہے ساتھی ساتھ آپ نے ایک بہت اچھی توجہ دلائی کہ بہت سارے کافلے حج سے واپس آ رہے ہیں تو حاجیوں کو بھی چاہیے کہ واپسی پر جو عمل حضرت حسنانہ کیلئے میں نے کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ہاتھ کھلا رکھیں اور سخاوت کریں انشاءاللہ عز و جل حج مقبول کا ایک میں نے پڑھا تھا کہ حج مقبول کسے کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے وہ قبول شد ہے ہم کس طرح جانے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ حج کرنے کے بعد نیک عامال کی توفیق عطا فرما دے تو گویا کہ ہمارا حج جو ہے وہ قبول ہو گیا ماشاءاللہ اللہ حضرت نے بھی فرمایا کہ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پڑتے ماشاءاللہ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما ہے دعا سلامی کے مدنی مہد سے وہ بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ذہن بنتا رہے گا اور اللہ کا کرم ہے کہ جو سخاوت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے ماشاءاللہ تو آخرت ہے بے شک کہ دنیا کے اندر جو ہم سے خاوت کریں گے جو رب تعالیٰ کی رحمیں خرچ کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ آخرت میں مرلی زخیرہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور کل انشاءاللہ رب کی رحمت سے جمعہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں اس کے وجہ میں کثیر نعمتیں ملیں گی اور قبر و آخرت کی منزلیں آسان ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمین ناظرین ماشاءاللہ عز و جل آپ نے مدنی پھول حاصل کیے الحمدلہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا صبح کے وقت ہوتا ہے جیسے ابتدا میں میں نے ارز کیا تھا کہ ہمارا سلسلہ صبح کے وقت ہے یہ باب المدینہ کی صبح ہے کسی ملک میں کونسا وقت ہو رہا ہے کسی جگہ پر رات ہو رہی ہے کسی جگہ شام ہو رہی ہوگی دنیا میں مختلف ممالک ہیں مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ دیکھا جاتا ہے آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہی ہے ہمارے سلسلے میں شامل رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ اب آپ کو بتائیں گے کہ دعوت اسلامی دنیا میں کہاں اور کیا کیسے کر رہی ہے کیسے بتائیں گے آئیے دیکھئے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد